بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو ناظرین پامیسٹری ایک انتہائی دلچسپ علم ہے اور آج ہم اس علم کے حوالے سے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ جو پامیسٹری سیکھنا چاہتے ہیں دس شناسی قدیم زمانوں سے ایک ایسا علم ہے جو چلتا آرہا ہے اور ہر شخص کو یہ جستجو بھی ہوتی ہے کہ وہ اس علم کو سیکھیں تو ایک ایو ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آج باقاعدہ ہم اس کا پہلا حصہ آپ لوگ کے سامنے لے کے آرہے ہیں جس میں ہم پامیسٹری کی ہسٹری کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آنے والے سلسلوں میں ہم لوگ باقاعدہ پامیسٹری سکھانے کی کوشش بھی کریں گے تاکہ اس علم سے دلچسپی رکھنے والے افراد اس کو صرف دلچسپی کے حد تک نہ رہے بلکہ اس علم کو سیکھ بھی سکیں ناظرین پامیسٹری یا علم فراست کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے جس طرح دو انسانوں کی صورتیں آپس میں نہیں ملتی ہیں اسی طرح ان کے ہاتھوں کی لکیریں بھی مختلف ہوتی ہیں ان لکیروں میں بھی چند برسوں کے بعد خفیف تغیرات ہوتے رہتے ہیں ہاتھ کے خطوط سے کسی انسان کی قسمت یا کیریئر کا پتہ لگانا ایک بہت قدیم علم ہے اور اس کے انکشافات کا سہرہ آریہ نسلوں کے سر ہے آریہ قومیں جب ہندوستان میں آئیں تو اس ملک کے روحانی محول نے پامیسٹری کو اور زیادہ وسط دی ہندو فلسفے نے انسان کو اللہ تعالیٰ کا مظر سمجھا اور یہ خیال کر کے انسان کی حقیقت کو معلوم کر لینا اللہ تعالیٰ کے راز حقیقت کو سمجھنا ہے انسانی فطرت کا امیق مطالعہ شروع کیا اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں سہر و ساہری، نجوم، پامیسٹری، یوگ وغیرہ ایسے علوم، اشراقی کو جس قدر فروغ حاصل ہوا اس کی مثال کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی ہندووں نے ہاتھوں کے خطوط کا راز کس زمانے میں دریافت کیا اس کے مطالق تاریخ خاموش ہے لیکن یہ واقعہ ہے علم پامیسٹری ہندوستان ہی سے مختلف ممالک کی قدیم قوموں تک پہنچا سب سے پہلے چین نے براستہ طبت اس علم کو ہندوستان کے جوگیوں سے حاصل کیا اور چین سے پامیسٹری ایران اور مصر کا تواف کرتا ہوا یونان پہنچا حکیم انکا غورس نے چار سو چالیس قبل از مسیح میں علم پامیسٹری کی تعلیم اپنے شاگردوں کو دی تھی قدیم تاریخوں سے پتا چلتا ہے کہ ہیسپانس نے پامیسٹری کے موضوع پر ایک کتاب لکھ کر سکندر آزم کے خدمت میں پیش کی تھی ارستہ تالیس پلاتینی کارڈیمس اور شینشائے اغدس کے متعلق بھی مشہور ہے کہ ان کو اس علم میں کافی دسترستی یہودیوں کے مشہور مورخ جوسفس کا بیان ہے کہ سیزر کو اس علم پہ اس قدر عبور حاصل تھا کہ جب اس کی خدمت میں ایک شخص نے بیڈرڈ کی فرزندی کا دعویٰ کیا تو سیزر نے صرف اس کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا کیونکہ خطوط سے کوئی علامت شاہی ظاہر نہیں ہوئی تھی ہیسپانس کی تصنیف کے بعد اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ ٹائپ میں سب سے پہلے بائبل یعنی انجیل مقدس شایع ہوئی اس کے بعد 1475 میں جو دوسری کتاب شایع ہوئی وہ جرمن زبان میں علم پامیسٹری پر دی کنسنٹ کیرو نامی کتاب تھی 1490 میں ایک اور کتاب جرمن زبان میں شایع ہوئی تھی اور اس کا ایک نسخہ بریٹش میوزیم میں اب تک محفوظ ہے جرمنی سے پامیسٹری کا علم انگلستان پہنچا لیکن وہاں عرصے تک اس موضوع پر کوئی کتاب شایع نہیں ہوئی انگلستان میں علم پامیسٹری کو اس درجہ فروغ حاصل ہوا کہ ہنری ہشتم نے اس کو سیکھنے اور سکھانے کی قانونی طور پر پابندی لگا دی اس کو پامیسٹری کے خلاف سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ اس کی بیویوں نے پامیسٹری کی مدد سے اپنی قسمتوں کا حال معلوم کر لیا لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہنری ہشتم کی بیٹی الیزبت اول اس پل کی بہت بڑی قدر شناس تھی اور اس نے ڈاکٹر جان ڈی سی کو اپنا درباری پامیسٹ مقرر کیا تھا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ الیزبت اول نے کئی نازک موقعوں پر اپنے درباری پامیسٹ سے مشورہ طلب کیا چنانچہ جان ڈی سی نے ہسپانوی بحری بیڑے کے حملے کی پیشکوئی کی تھی اور اس کی تجویز سے ملکہ انگلستان نے آتشی جہاز تیار کرائے تھے اس طرح پامیسٹی کے قدر شناس کہہ سکتے ہیں کہ انگلستان اپنی عظمت اور نئی زندگی کے لیے پامیسٹی کا شرمندہ احسان ہے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی